ہلو دوستو آپ سبی کا صحبت ہے میرے اس یوٹیوب چینل میں اور آج ایک ایک نیا ٹاپک لے کر آئے ہوں دوستو دوستو جیسا کہ میں کوئی اس سے پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی جو تھی دوستو لائف ساؤنڈ سیٹ اپ ٹور کے اوپر اس کے لاشت میں میں نے بولا تھا کہ میں ایک دوستو گربہ ڈانڈیا پرورم میں جو ہمارا لائف ساؤنڈ سیٹ اپ لگا ہوا ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو بناوں گا دوستو تو آج اس کی کیوں کہ ہم اوپر بات کریں گے اس میں ہم نے کیا کیا لگا رکھا ہے کیسے ہم نے اس کے کنیکشن کی ہے اور اس میں ہم نے کون سا ہمائی کیوچ کیا ہے کتنے ٹاپ لگا رکھے ہیں ٹاپ میں کون سا ویڈ کے سپیگر ڈالا ہوا ہے کتنے شارپی وغیرہ لگا رکھے ہیں وہ ساری چیزیں دوستو آج اس ٹاپک کے درو میں آپ کو بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ویڈیو کے دروی لائف ساؤنڈ سیٹ اپ ٹور کر رہا ہوں گا اس کے بعد دوستو یہ فوٹو کے درو میں آپ کو ہر چیز کے بارے بتاؤں گا کہ ہم نے کون سا مکسل لگا رکھا ہے کون سا ایمپلی فائل لگا رکھا ہے ایمپلی فائر پر کون سا ٹاپ دے رکھیں تو دوستو ساری چیزیں میں اس ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا تو چلے دوستو ہم نے ٹاپک کو اسٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight This is our live sound setup tour Now I'll tell you guys What are you doing? What are you doing? And how are you doing? We are going to be on the B channel We have two monitors Which are our stay monitors Which I will tell you guys After that, we will see the next pro amplifier We will see the same From the rear of the어�ime The other side we have We have 4 The front side Required which I will tell you امپلی فائر ہے اس پر دوستو ہم نے اپنے چاروں ٹاپ دے رکھی ہیں جو کہ اس ہمارے فرنٹ کی ساتھ لگے ہوئے ہیں جو کہ دوستو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد دوستو ہمارا ایک اور امپلی فائر دیکھنے کو مل جاتا ہے جس پر دوستو ہم نے ایک ایک بیس لگا رکھا ہے جو کہ ڈویل اٹھارنچی بیس ہے جو دوستو ہمارے ایک بیس ہے چویس سو وٹ کا تو دو بیس ہوگا ہمارے اٹھالی سو دوستو ہم نے ایک ایک چینل پر بیس دے رکھا ہے اس کے بعد دوست آپ کو مل جاتا ہے جو کہ دوستو ہم اپنے ساؤنڈ کو لیفٹ اور رائٹ سائیڈ میں چلا رہے ہیں تاکہ دوستو ہمارے ایمپلی فائر پر کوئی بھی پریشن نہ پڑے اس لئے دوستو ہم نے اس میں اہو جا کا ڈسٹیبیٹر یوچ کیا ہے اور دوستو اس کے بعد آپ کو ایک میڈی مل جاتا ہے جو کہ دوستو ہمارے جو ایک مکسر ہے جو بھی دوستو آپ کو بتاؤں گا اس میں دوستو مکسر میں کوئی بھی ایکو یا ایفیکٹ نہیں آتا اس لئے اس نے ہوا لے پروسرسر یوج کیا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو دو مائک مل جاتے ہیں یعنی دو مائک کے ریسیور مل جاتے ہیں جو کہ دوستو ہمارے دو کولکس مائک لگے تھے اور دو ہمارے ایر مائک لگے تھے دوستو ہمارے اینکرنگ ہو رہا تھا اور جو کولکس مائک جو دوستو ہمارے یو ایر مائک لگے تھے وہ دوستو ہمارے ایر آنس کی لگے تھے اگر آپ کو اینکرنگ کے لیے اینکرنگ بغیرہ کے لیے کوئی بھی اچھی مائک لینا چاہتے ہو تو اس وعب ایر آنس کے مائک لے سکتے ہو سب بہت ہی اچھی مائک ہے اس کے اوپر بھی دوستو میں ایک ویڈیو بناوں گا جس میں دوستو سارا کچھ میں آپ کو ٹیسٹنگ بغیرہ سب کچھ مائک کی بارے میں بتاؤں گا اور دوستو اگر آپ کو کولکس مائک لینا ہے دوستو آپ ایر آنس کے یا پھر آپ کا جو بھی اچھا برانڈ ہو آپ وہ لے سکتے ہو پر دوستو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا یا تو آپ دوستو ایر آنس کا لیجئے یا پھر آپ کا جو ڈائنا ٹون آتا ہے دوستو آپ وہ کمپنی کا لیجئے دوستو ڈیویون کو بھی مائک بہت اچھا ہے پر دوستو پانچ سال تک چل جائے گا پر دوستو آپ کو لانگ ٹائم تک چلانا ہے مائک تو دوستو آپ ایر آنس کی طرف جا سکتے ہو ڈائنا ٹون کی طرف سے جا سکتے ہو یا پھر آپ کا جو بھی اچھا برانڈ ہو جو دوستو تھوڑا سا لانگ ٹائم تک چلے ان کی کوئی فریکونسٹی کٹن آؤ تو تو آپ ان مائک کو لے سکتے ہو تو دوستو اتنے ہم نے دو مائک یوش کر رکھیں ایک تر ڈیویون کا اور ایک ہمارا ایر آنس کا تو آئی دوستو آگے ہم کو اور کیا دیکھنے کو مل جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں دوستو تو دوستو اگلا ہم کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ہمارا مین مکسر جس سے ہم نے جتنا بھی ہمارا ساؤنڈ تھا وہ ہم نے مکس کیا تھا دوستو تو دوستو یہ ہے ہمارا سٹوڈیو ماسٹر کی طرف سے جس کا دوستو موڈل نمبر ہے سولہ سولہ پونڈ کو بنیو퍼 جو گی دوستو آپ کو اس میںงازی دیکھنے کے ساتھ ن십 Neف Haven کی صورتیں آپ کو کرنا دیا مكسر ہم نے کافی ٹائم پھلے مکسر لیئے تا جو برم ایک ایک کو ایک ایک دیلیب پر جس کہ بھی نہیں آتا آجانبی تاکاو خوال بک گناہ منا چاہم ہم مے رویان وب�ہ رادیاں بنا سو mutathan Exchange tests Ni EP3 ایک پر دوستو وہ میگیں تاکا ہے فو اچھی اچھا لگتا ہے اس اس کی اتنی سارے افیکٹ آتے ہیں اس کو آپ اپنے حصاب سے سیٹ کر سکتے ہو اس لئے دوستو ہم نے اس میں الیسس میڈی ریوہ فور کا پروسیس لگا رکھا ہے تو دوستو مکسر بہت ہی اچھا ہے بس دوستو اس میں ایک کمی ہم کو دیکھنے کو مل جاتی ہے جس میں دوستو ہمیں افیکٹ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے پر دوستو آج ہی جو ٹائم میں ہمارے مکسر آ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے ہر مکسر میں دیکھا ہو کا افیکٹ آتا ہی ہے دوستو کچھ ایسا مکسر ہے ہمارے جن میں ہمارے افیکٹ نہیں آتا جائسے اساتوں کو spiritually ہو semanaождения اور دوسو ہمارے لینل کے ساتھ ہھی ہے تو ایسے کچھ مکسر ہے جن میں ہمارے افیکٹ نہیں آتے ہیں اُن میں دوسطو ہم کو اچھے میڈی ریوہ فور ڈی ٹھری ایسا لگا سے کچھ لگانا پڑتا ہے تب جاغ мяс Van practice کا ت congratulate ۔ limade now ہمارے مکسر بہت اچھا ہے اسے اُفیکٹ نہیں آتا ہے دوسطو ہم نے اس پروگرام میں ہمارا profess سٹوڈیو ماسٹر مکسر ہی کچھ کیا تھا دوستو دوستو اگلا ہم کو سٹیج کا سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو سب سے پہلے ہم ٹیس کی بات کرتے ہیں پر ہم نے کیا لگا رکھا ہے تو دوستو ٹیس پر ہم نے کچھ پا لیٹس لگا رکھی ہیں اور اس کے بعد دوستو ہم نے اس میں چار سارپی لگا رکھی ہیں جو ہماری اسٹان کی طرح سے ٹینا سارپی ہیں اور دوستو اس میں ہم نے دو ڈسکو بال بھی لگا رکھی ہیں اور دوستو بیچ سینٹر پہ ہم نے ایک اور بال لگا لگا رکھی جسے دوستو ہم سارپی کا ایفیکٹ دے کے اس سے اچھے اچھے ڈی آئین بنا سکتے ہیں اور دوستو اس میں ہم نے چار ٹاپ دو بیس آل لگا رکھی جو کی دوستو آپ کو فرنٹ کی سیٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور دوستو اسٹے پر بھی ہم نے دو مونیٹر دے رکھی جیسا کہ دوستو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا جو کی نیکس پرو ایمپلیوائر پر ہم نے دے رکھی ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا اسٹیج کا سیٹ اپ اور بھی دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس میں اور کیا کے لگا رکھا ہے تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹیج کے یعنی کی جسٹ لیفٹ اور رائٹ سائیڈ میں ہم نے ایک ایک ٹاپ اور دے رکھا ہے جو کہ ہم نے نیکس پرو کے پانچ ایر وارٹ کے ایچ چینل پر ڈال رکھیں دو ٹاپ لیفٹ اور رائٹ سائیڈ میں اور دو مونٹڈ ڈال رکھیں دوستو جو کی میں نے ابھی آپ کو بتایا تھے اس کے بعد دوستو آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اسٹیج کے سامنے ہمارا ایک چھوٹا سا پانڈال جس میں دوستو ہمارا گربہ ڈانڈیا کا پروگرام ہوا تھا اس میں بھی دوستو ہم نے کچھ پائل لائٹس لگا رکھی ہیں اور دوستو آپ کو ایک اور بات آپ کو بتا دوں اس میں ہم نے پائل لائٹس اور جو ہمارا شرپ ہی ہے ان کو چلانے کے لئے اس میں ہم نے کوئی بھی پائلٹ یوج نہیں کیا نہیں ہم نے منی پرل کا یوش کیا اس میں دوسو ہم نے سیمبل سا ڈی ای ایک سپانسو بارہ دو لگائے تھے ایک دوستو شرپ کے لیے لگائے تھا ایک ہمارا پائل لائٹس کی لیے لگائے لگائے تھا جس میں ہم نے دی ایک سپانسو بارہ سے ہی دونوں چیزیں آپ بہت اچھی طریقے سے آپ بہت اچھے اس میں سے ہم نے ڈی آئر نکھا لے تو آپ اس میں میں آپ کو بھی دکھاؤں گا تو دوستو یہ تھا ہمارا پورا سیٹ اپ یعنی کی لائی ساون سیٹ اپ ٹور میں نے کو بتایا کیا کہ اس میں لگا رکھا ہے اور کس طرح سے میں اس میں لگا رہا ہے کس ایمپلی فائر پر میں بیس لگا ہے کس ایمپلی فائر اپنے مونیٹر اور ٹاپ لگا رکھے ہیں اب دوستو اس کی ہم سنیں گے موسیقی تو دوستو یہ تھا ہمارا ایک گروہ ڈانڈیا کا پورا لائف ساون سیٹ اپ جو کی دوستو میں نے آپ کو سب کچھ بتایا کہ ہمارے کس ایمپلی فائر پر ٹاپ ڈرے ہیں اور کس ایمپلی فائر پر ہمارا بیس مونیٹر سب کوئی ڈال رکھا ہے کون سے مائک ہی اچھی ہے کون سا مکسر تھا دوستو سارا کچھ میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد دوستو میں نے آپ کو ٹیسٹنگ بھی سنائی اپنے ساؤنڈ کی کی کس طرح سے میرا جو ساؤنڈ سیٹ اپ ہے وہ چل رہا تھا اس میں دوستو اگر دوستو آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سسکرائب کر لینا تاکہ دوستو جو میری آنے والی ویڈیو ہوگی وہ آپ کے بعد سب سے پہلے پونس سکیں گے دوستو اگر آپ کے من میں کوئی بھی کوشن ہو میرے ساؤنڈ سے لیٹڈ یا پھر آپ کے من میں کوئی بھی کوشن ہو کوئی بھی ٹاپک ہو یا کوئی بھی پروڈکٹ ہو تو دوستو آپ یہ میرے کومنٹ بکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہو تو دوستو میں وہاں پہ آپ کا ریپلائی بہت ہی جلدی دوں گا دوستو تو چلے دوستو ہم ملتے اپنے نیکس ٹاپک میں